السلام علیکم ورحمد اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل کرنٹ افیر آف جولائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو جولائی کے مہینے میں دنیا میں اہم ترین واقعات جو ہوئے ہیں جن کے بارے مختلف پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے جب پوچھا جا سکتا ہے میں کہتا ہوں تو اس کی جو واضح مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں انسپیکٹر ان اسسسٹن ڈیریکٹر ایف آئی اے جو ایف بی ایس ای میں پیپر ہوئے ہیں کہ ہمارے کافی سارے جو ایم سی کیوز ہیں کرنٹ افیرز کے وہ ان پیپرز میں پوچھے کہے تھے جو میں نے اپلوڈ کیا ہیں اسسٹن ڈیریکٹر ان انسپیکٹر کے پیپرز ان کے ساتھ میں نے سکرین چاٹ بھی اٹیج کیا ہے کہ یہ ہم نے اپنے ویڈیوز میں یہ ایم سی کیوز بتایا تھا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی تھی کرنٹ افیرز کی ویڈیو میں اور یہی سیم چیزوں نے ایف بی ایس ای میں ایف ای ای کے پیپرز میں بچھے ہوئی تھی تو ٹوڑا توجہ سے سنیاں گا پی پی ایس ای ایف پی ایس ای کے ہمارے جو نوٹس ہم کو آسل کرنے کا طریقہ سیمپل سا ہے ڈیو دبل دبل دری سکس سیون وان سکس سیلو دری ڈیو دبل نائن پہ 200 روپیز ایزی پیسہ کرکے اسی نمبر پہ سکرین شرٹ سینٹ کرتے ہیں تو آپ کو واتس ایپ پہ پی پی ٹی ایف میں تمام نوٹس مل جائیں گے لیس جس بگین ویڈ دیس ون کچھ گیمز جو ہو رہی ہیں ایشین گیمز کامن ویلک گیمز اور اسلامک سولیڈاریٹی گیمز سالٹ ایشین گیمز سب سے پہلے ان کے بات کرتے ہیں دوزار پائیس کی جو ایشین گیمز ہیں جن کو ایشی ایڈ بھی کہا گیا ہے یہ ہانگزو زی چینگ چائنہ میں کنڈکٹ کی جائیں گی یہ ہانگزو جو ہے تھرڈ چائنی سٹی ہے ایشین گیمز کو وزٹ کرنے کے لیے آسین 1990 میں ویجن اور 2010 میں گوانگزو نے ایشین گیمز کو وزٹ کیا تو اریجنیل ان کو شیڈول کیا گیا تھا 10 سے 25 سبتمبر دوزار بائیس تک لیکن اب یہ 23 سبتمبر سے 8 اکتوبر دوزار 23 کو کھیلی جائیں گی نیکسٹ مارے پاس ہے کامن ویلک گیمز جن کو فرینڈلی گیمز بھی کہا جاتا ہے چار سال بعد ہوتی ہیں انٹرنیشنل گیمز ہیں سب سے پہلے 1930 میں ہوئیں 1942 اور 1940 ورڈ وار ٹو کے علاوہ یہ ہر چار سال بعد کنڈکٹ ہوتی رہتی ہیں ان کو اس سے پہلے بریٹش ایمپائر گیمز بھی کہا جاتا تھا تو اگر پوچھا جائے کہ ان کا پرانا نام کیا تھا تو وہ بریٹش ایمپائر گیمز تھا آسٹریلیا نے سب سے زیادہ ان کو ہوسٹ کیا ہے پانچ دفعہ اور چھٹی دفعہ 2026 میں یہ ہوسٹ کرے گا آسٹریلیا نے 2026 میں ان کو ہوسٹ کرنا یہ question بھی انسپیکٹر کے پیپر میں آیا ہوا تھا 2022 کے جو کامن ویلز گیمز اگر ان کے بات کریں تو یہ برمنگم انگلینڈ میں ہوں گی 28 جولائی سے آٹھ اگست 2022 موٹو اس طفح کا ہے سپورٹ is the beginning of all پانچ ازار ایٹلیٹس ہوں گے سیونٹی ٹو کنٹریز 280 events and 20 sports جو پرطانیہ کے prince ہیں prince of hills charles انہوں نے ان کا افتتا کیا ہے پاکستان کی یہ 14th appearance ہوگی پاکستان میں 73 اٹلیٹس ان گیمز میں بیجے ہیں محمد انام جو ریسلنگ میں ہے اور بسم محروف جو کرکٹ سے تعلق رکھتی ہیں وہ ملک کے علم بردار تھے یعنی کہ انہوں نے ملک کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا 2022 کامن ویلت گیمز اوپننگ سرمنی میں اس کے بعد ہمارے پاس ہیں اسلامیک سولیٹیریٹی گیمز ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پوچھا جاتا لیکن یہ گیمز ووری ہیں اس دفعہ تو شاید پوچھا جائے چار سال بعد ہوتی ہیں اس سے پہلے 2017 میں ہوئی تھی اب 2021 میں ہونا تھا کوویٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکیں تو 2022 میں ایک ہنڈا کی جائیں گے لیکن نام ان کا وہیں 2021 ہی ہے اور اس میں تمام کے تمام مسلم ممالک ہوتے ہیں جو کہ اوپنیزیشن آف اسلامیک کوپریشن OIC کے انٹر ریجسٹرڈ ہے سب سے پہلے 2005 میں مکہ میں سعودی عربیہ میں یہ کھیل گئی تھی لاسٹ گیمز ہوئی تھی باقو میں آزربائجن 2017 میں نیکسٹ ہوں گی 2021 کی گیم 2022 میں ترکی کے شہر کونیا میں یہ 5 ایڈیشن ہوگا 9 سے لے کے 18 اگست 2022 تک پاکستان اس میں اب تک 2005 سے لے کر اب تک تین گولڈ تین سلور اور نو برونز میڈلز جیتے ہیں ٹوٹل 15 اس کے بعد ساؤت ایشن گیمز جن کو پریویسلی فارمیلی پرانا نام جن کا سیف گیمز تھا ساؤت ایشن فیڈریشن گیمز اب ان کو ساؤت ایشن گیمز سمپلی کہا جاتا ہے یہ بھی ہر چار سال بات ہوتی ہیں ساؤت ایشن کے جو سات ممالک ہیں ان کے بیچ میں یہ کھیلی جاتی ہیں ان میں ساؤت ایشن میں ویسے تو افغانستان بھی آتا ہے لیکن افغانستان 2004 میں شامل ہوا 2016 میں آخری ایڈیشن میں شرکت کیا اور اس کے بعد سینٹرل ایشن اولمپک کمیٹی میں شامل ہو گیا اور ساؤت ایشن گیمز سے نکل گیا 2019 والا ایڈیشن کٹمانڈو نیپال میں ہوا دسمبر 19 میں اس کے بعد 2023 والا ایڈیشن لاہور پاکستان میں ہوگا مارچ 2023 میں تو یہاں تک کچھ مبارک گینز تھی اب ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اگر 1969 میں ہم نے چاند فتا کر لیا تھا وہاں پر بندہ اتار لیا تھا تو اب کیا پروبلم ہے دوبارہ اتار دنے میں کیش ہوئے تو ناظرہ نے آپ کے انہیں تمام اترازات کا جواب دینے کے لیے آٹیمیس پروگرام شروع کیا ہے جن میں سے آٹیمیس 1 جو ہے وہ 29 اگست سے چاند پر بیچا جائے گا لیکن یہ یہ انکروڈ فلائٹ ہوگی اس کے اندر کو بندہ موجود نہیں ہوگا صرف یہ ایک روور ہوگی آٹیمیس 2 جو ہے یہ کروڈ ٹیسٹ فلائٹ ہوگی اس کے اندر بندے موجود ہوں گے کرو موجود ہوگا اور لیکن یہ چاند کے اوپر لینڈنگ نہیں کرے گا اس کے حردی حرد قوم کر اس کا جائزہ لے گا اس کے بعد آٹیمیس 3 جو ہے اس میں پہلی خاتون اور پہلا پرسن اف کلر ان کو چاند کے اوپر اتارا جائے گا خاتون ابھی تک نہیں گئی تو پہلی دفعہ کسی خاتون کو بھی بیچا جائے گا اور پہلی دفعہ کسی پرسن اف کلر کو بھی بیچا جائے گا پرسن اف کلر سے مراد یہ ہوتی ہے نان وائٹ کوئی بلیک یا گندمی رنگ کا بندہ جو ہے ایشین کسی کو بیچا جائے گا جو کہ گورا نہیں ہوگا پرسن اف کلر کا مطلب نان گورا نان وائٹ ایف آئی ایک پیپرز میں پوچھا گیا تھا رائنیل وکرم سنگ کے چھے ہیں انہوں نے سری لنکا کے نئے پریزیڈنٹ کا حال اف اٹھا لیا ایک کس جولائی دوہزر بائس اور نئے پرائم نے اسٹریجن کو مطلب کیا گیا ہے ان کا نام دینش گوناور دینا ہے بائیس جولائی دوہزر بائیس سے تو ان دونوں کا نام آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے ہر قسم کے پیپرز کے لئے یہ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن ہے کہ پریزیڈنٹ جو تھے پہلے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے گوتب بائے راجہ پکشا پہلے پرائم نیسٹر کون تھے مہیندہ راجہ پکشا مہیندہ راجہ پکشا کے پرائم نیسٹر کے سیٹ سے ریزین کرنے کے بعد پرائم نیسٹر کون بنے ارانیل وکرم سنگھے یہی بعد میں پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی بنے پریزیڈنٹ کے بھاگنے کے بعد اور پھر ابھی کرنٹلی پریزیڈنٹ بھی ہیں یہ تو یہ نام آپ کو دو دن یاد رکھنے کی ضرورت ہے پوری ڈیٹیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے پریزیڈنٹ کا نام اکثر پوچھا جاتا ہے لیکن رامنات کو وین تھے اب تک پچیس جولائی دوزر بائیس سے دروپتی مرمو جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے اپنے پریزیڈنٹ کے عوضے کا اور اور ان کے بارے میں بھی دیفینیٹلی پوچھا جائے گا لیکن رامنات کو وین کے بارے میں تقریباً ہر دوسرے پیپر میں قویسٹن موجود ہوتا تھا ون کا ایڈو جو ہیں وہ کرنٹ وائس پریزیڈنٹ آئے انڈیا کے پرامنیسٹر کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سانو شرپا جو ہیں ایک نپلیز ماؤنٹینیر ہیں اکیس جولائی دوزر پائیس کو انہوں نے ایک ورڈ ریکارڈ بنائے کمام چودہ جو ہائی ایسٹ پیکس ہیں ایٹ تھاؤزینڈر جن کو کہا جاتا ہے جن کے بلندی آٹھ ہزار میٹر سے بلند ہے ان کو دو دفعہ سر کرنے کے دو دفعہ سر کر کے یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے کمام آٹھ ہزار میٹر کے اوپر کی چھوٹیاں دو دفعہ سر کی ایک دفعہ سر کرنے والے کافی لوگ ہیں جیمز ویپ ٹیلیسکوپ نے دنیا کے سب سے قدیم ترین گلیکسی دریافت کی ہے جس کو گلاس زی تھرٹین کہا گیا ہے بگ بینگ ہونے کے تھری ہنڈرڈ ملین یئرز کے بعد یہ گلیکسی بنی تھی اب تک جو کچھ بھی دریافت کیا گیا تھا یہ اس سے بھی سو ملین سال پرانی ہے جون دوزر بائیس میں امریکہ کا فرنٹ لیئر کمپیوٹر دنیا کا تیز ترین موسٹ پاوفل سوپر کمپیوٹر بن گیا ہے اور اس نے جاپان کے سوپر کمپیوٹر فوجاکو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس سے پہلے جاپان کا کمپیوٹر جو ہے فوجاکو وہ سب سے تیز ترین سب سے پاوفل کمپیوٹر تھا سوپر کمپیوٹر دو نپالی کلائمپورز نے ایک ورڈ ریکارڈ سیٹ کیا ہے دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی کیٹو کو صرف پندرہ گھنٹے میں سر کر کے پندرہ گھنٹے سے بھی کم ڈیوٹر شرپا جو ہیں انہوں نے چودہ گھنٹے اینڈ پائیس منٹ میں جبکہ جو سرنگ شرپا ہیں انہوں نے بارہ گھنٹے بیس منٹ میں کیٹو کو سر کیا تو یہ دنیا کا سب سے تیز ترین کیٹو کو سر کرنے کے ریکارڈ ہے شنزو ایپ جو جاپان کے لانگ ایس سرنگ پرائیم نیسٹر تھے ان کو آٹھ جولائی دوہزر بائس کو قتل کر دیا کیا ہے کولیاں مار کے ناؤس جی ایف پی ایسی کا پیپر ہوئے اس میں جاپان کے پرائیم نیسٹر کا نام پوچھا گیا تھا چبیس دسمبر دوہزر بارہ سے لے کر سولہ سبتمبر دوہزر بیس تک یہ جاپان کے پرائیم نیسٹر رہے میریکسیس گیگاز ایک اور جو ہم نے دریافت کیا ہے ڈائنو سور جس کا جو کہ تقریبا ڈائرانو سورس ریکس کی طرح ہے اور میریکسیس کی گاز اس کا نام رکھا گیا ہے گیم آف تھرونز کے اندر جو ایک فکشنل ڈریکن ہے اس کے نام پر اور اس کو دریافت کیا گیا ہے ارجنٹینا میں انسان کتنا قدیم ہے اس کا اندازے اس بات سے ہوتا ہے کہ سپین کے علاقے ایٹا پورکہ کے ایک ماؤنٹین رینج کے اندر 1.4 ملین یئرز ایک جبڑے کی ہڈی دریافت کی کی ہے جو کہ انسان کی ہے تو یہ اب تک کی سب سے پرانی فوصل ہے انسان کی اب سے پہلے جو سب سے پرانی تھی وہ 1.2 ملین یئرز اولڈ تھی وہ بھی ایک جابون ہی تھی جو دوزار ساتھ میں ڈسکور کی گئی تھی اور اب جو دریافت کی کی یہ بھی جابون ہے جو بڑے کی ہڈی ہے جس کو سپین میں دریافت کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انسانی جو سپیشیز تھی ہومو اینٹیسیسر اس کی ہڈی ہو سکتی ہے کرنٹی جو ہیومنز ہیں ان کا نام ہومو سیپینز ہے چائنہ انہیں ایک روبوٹ فش بنائی ہے جو کہ مایکرو پلاسٹک کاتی ہے چوٹی موٹی پلاسٹک یہ جو چیزیں سمندر کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو یہ ٹیچیسٹ کرے گی اور دنیا کے جو سمندروں کے پانی ہیں ان کو ساف کرے گی سعودی عربیہ نے دنیا کے تمام جہازوں کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے پندرہ جولائی دوزار پائس کو دنیا دی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کو الوہ کرنے کے لئے اسرائیل کا نام نے استعمال کیا گیا لیکن بہرحال کسی پر جو پبندی لگائے گئی تھی وہ پبندی ہٹا دی گئی ہے جس کے بعد کہ اسرائیل کے جو پرائم نیسٹر ہیں یہ لیپٹ انہوں نے بائیڈن کا شکریہ دا گیا کہ انہوں نے سعودی عرب کو اس بات پر منایا میٹا نے فرسٹ اینویل ہیومن رائٹس رپورٹ پبلش کی ہے کافی عرصے سے ان پر پریشر تھا کہ آپ اینویل ہیومن رائٹس رپورٹ ہیں وہ پبلش کریں دنیا میں کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو نفرت انگیز چیزیں پیس بک پہ ہوتی ہیں کیا ایکچول میں ہونے والی ایکٹیوٹیز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گارڈ فاردر میں سنی کارلیونی کا کرتار ادا کرنے والے جیمز کام جو ہیں یہ چھے جولائی دوہزار بائیس کو وفات پا آگئے ہیں باقی نیچے کوئی ٹیٹیل لکھے پنک ڈائیمنڈ لولو روز انگولا میں دریافت کیا گیا ہے ایک سو ستر کرات اس کا وزن ہے رشن سپیس ایجنسی کے جو سی ایو ہیں یوری بوریس آف یہ نام آپ پہ یاد رکھنے سے رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ رشنہ دوزار چوبیس میں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن سے الگ ہو جائے گا اور اپنا الگ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن بنائے گا جو اس کا نام اورپیٹل پائلٹڈ اسمبلی ایکسپیریمنٹ کمپلیکس رکھا گیا ہے اوپسیک یہ اس کا شارٹ فارم ہے رشن لینگویج میں جو اس کے سپیلنگز بنتے ہیں اس کے اکورڈنگ انٹرنیشنل سپیس سٹیشن جو ہے وہ سپیس میں ایک ایکسپیریمنٹیشن سٹیشن بنایا گیا ہے جس کو پانچ سپیس ایجنس یہاں وہ وہ ریگولیٹ کر رہی ہیں ناسا جس کا آپ کو پتہ ہے یونیٹڈ سٹیٹس کی ہے روس کو کوسموس روس کا مطلب رشیا کوسموس کا مطلب سپیس سپیس کو یہاں خلاہ کو کوسموس کہا جاتا ہے اس کے بعد جیکسا جپان ایرو سپیس ایکسپلوریشن ایجنسی اس کے بعد ایسا یورپین سپیس ایجنسی اور سی ایسے کینیڈا سپیس ایجنسی یہ نام آپ کو یاد رکھنے ضروری ہیں پاکستان کی سپیس ایجنسی کب کو پتہ ہوگا اپنے امریکہ رشیا جپان یورپ اور کینیڈا کی سپیس ایجنسی اس کے نام یاد رکھنے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹیو جو نئے بنے ہیں ان کا نام جون ایلی ہے ان کا پورا نام جو ہوگا چیف ایگزیکٹیو آف دی ہانگ کانگ سپیس ایجنسی ایجنسی آف دی پیپلز ریپبلک آف چائنہ تو یہ ان کا پورا نام ہے یکم جولائی انیس سو ستانوے کو ہانگ کانگ کو یوکے سے ازادی ملی اور اس کے بعد ان کو پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے قبضے میں دے دیا گیا تو بنیادی طور پر ہانگ کانگ چائنہ کے انڈر ایک ایڈیا کا نام ہے انٹرنیشنل میتمیٹیکل یونین جو ہے وہ فیلڈ میڈل دیتی ہے مختلف میتمیٹیشنز کو چار نام لکھیں ایمپورٹنٹ نہیں یاد کرنے بس آپ یہ یاد رکھیں کہ میتمیٹکس میں جو انٹرنیشنل میتمیٹیکل یونین آوارڈ دیتی ہے وہ فیلڈز میڈل ہے جس کو فیلڈز میڈل کہا جاتا ہے ایلون مسک نے ایک کلیم فائل کیا یو ایس سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن میں کہ میری جو ڈیل ہے ٹویٹر کو پرچیس کرنے کی اس کو ختم کیا جائے تو ٹویٹر نے پھر ایلون مسک کے خلاف کیس کر دیا ہے کہ ایلون مسک کو آرڈر کیا جائے کہ انہوں نے جس جو ڈیل ہمارے ساتھ کرنی تھی وہ لازمی کرے ایلینا ریبا کینا جو کزاکستان سے ہیں انہوں نے فرسٹ گرینڈ سلام ون کیا ہے اور یہ کزاکستان کی پہلی پلئیر ہیں جنہوں نے گرینڈ سلام ون کیا ہے اس کے بعد نووک جوکووک جو سربیہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سیونت ون بیلڈن اور اوورال ٹوانٹی فرسٹ گرینڈ سلام ون کیا ہے یورپین یونین نے باقاعدہ طور پر کروشیا کو ٹوانٹیت ممبر کے طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے اور کروشیا یورو لانچ کرے گا اس کے بعد نورت میسیڈونیا اور البانیا کو بھی یورپین یونین میں شامل کرنے جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے اس کے بعد یہ چیزیں پیپر کے حوالے سے اتنی امپورٹن نہیں ہیں لیکن ویسے ذرا سنویں کہ یو ایس ڈالر کے مقابلے میں یورو پچھلے بیس سال میں پہلی تفاؤز کی ویلیو کم ہوئی ہے بینک آف کینیڈا نے 1.5 سے 2.5 پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ پڑھا دیا ہے جو کہ 1998 سے لے کر اب تک سب سے بڑی انکریز ہے امریکہ نے امریکہ میں 9.1 پرسنٹ نے گھائی پڑ چکی ہے جو کہ پچھلے 40 سال میں سب سے زیادہ ہے ترکی میں 80 پرسنٹ انفلیشن ہو چکی ہے جو کہ پچھلے 24 سال میں سب سے زیادہ ہے اس کے بعد یورپین سینٹرل بینک انہوں نے پڑھایا ہے 2011 سے لے کر اب تک یہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے 8.6 پرسنٹ لازٹ منت انکریز انکریز ریٹ پڑ چکا ہے ان یونائٹڈ کینگڈم جیو 9.4 پرسنٹ لازٹ منت انکریز ریٹ ہو گیا ہے 40 سال پرانا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے میں نون لیگی نہیں جسٹ میں فیکس بتا رہا ہوں دنی پڑی دنیا مہنگا یہ ہو رہی ہے صرف پاکستان میں آرکیالوجسٹ جو زمین خود کے نئی چیزوں کی تلاش کرتے انہوں نے ایک نئی رومن ایمپائر سٹی کو خود نکال ہے جس کا نام ال فوراؤ دی لا ٹوٹا ہے جو کہ سپین میں ڈسکور کیا گیا ہے جو بائیڈن اور گراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے پریبیس لی جو بائیڈن نے اپنی کیمپین کر رہے تو اس وعدہ کیا تھا کہ میں سعودی عرب کو ایک الگ سٹی بنا دوں گا جس کو کوئی موب نہیں لگائے گا پرائی سٹی کا مطلب یہ ہوتا آوٹ کاسٹ سٹی تو بائیڈن بائیڈن بنے ہیں جو اسرائیل سے ڈیریک جتہ کی طرف فلائی کر آئے ہیں اس سے پہل اس چیز پر پابندی تھی اسرائیل سے کوئی بھی فلائٹ جتہ یا سعودی عرب اینٹر نہیں ہو سکتی تھی ان ان ورلڈ لانگ جوائنٹ پانڈا جو مر گیا ہے ہنگ کانگ میں 35 ایج میں پولیو دوبارہ سرفس کر رہے 21 جلائی 2022 کو یونائٹڈ سٹیٹس میں پولیو کیس دریافت کیا گیا 2013 کے بعد یہ پہلا پولیو کیس ہے پولیو کی ویکسین جو جونس سالک نے دریافت کی تھی اور اورل ویکسین جو موں کے طرح قطرے پلائے جاتے وہ ایلبرت سہبہ نے بنائی تھی اٹلی کے جو پرائم نیسٹر ماریو دراغی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے پریزیڈنٹ جنسر جیو ماتاریلا انہوں دراغی کا ریزگنیشن ایسیب کر کے پارلیمنٹ ڈیزول کر دیا ہے اور نئے الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ ہیلتھ کبھی پوچھا جائے اولمپکس اینڈ پیرا اولمپکس گیم پریس 2024 کا جو اوفیشل سلوگن لانچ کیا گیا وہ گیم وائٹ اوپن ہے ایمفی کار ایک ایسی کار ہے جو بہت پرانی ہیں 1961 سے 1968 کے بیچ جرمنی میں پرویوز کی گئی تھی 770 ایمفی کار اس کو اوپر سپیڈ پانی میں بھی چل سکتی ہے زمین میں بھی چل سکتی ہے اس لئے اس کو ایمفی کار کہتے ہیں ایمفی کا مطلب ہوتا ہے دو جگہ پر جس ایمفی بیان مینڈک ایک ایمفی بیان ہے پانی کے اندر بھی رہ سکتا زمین کے اوپر بھی رہ سکتا ہے تو اس کو ایمفی بیان کہا جاتا ہے یہ ایمفی کار ہے اور پچھلے کچھ سلاب میں دون میں اس کے بارے میں کارٹیکل لکھا ہوا تھا تو شاید پیپر میں پوچھ لیں آئی سی سی کو تین نئے میمبر نے چائن کیا آزبکستان کمبوڈیا اینڈ کوٹی آی آی ہے چھانویں جو ہیں یہ اسوسی ایٹ کینٹریز ہیں بارہ جو ہیں وہ فول میمبر سن اچھا اس کے بارے میں سرچ کرتے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا شاید آپ کو پہلے سے پتاؤ کہ ویسٹ انڈیز کسی بھی ملک کا نام نہیں ہے پندرہ ملک ہیں جن کو اوور ممالک کی ٹیم ہے جس میں مختلف پلیئر جو ہیں وہ کلتے ہیں that was all for this video thank you so much for watching allah hafiz